کسی خاتون کا سوال ہے خولہ ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے میں نے کوٹ میں عرضی ڈال دی ہے یہ کسی کا سوال ہے کہ خولہ ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے تو دیکھئے ایک مسئلہ ہے شریعت کا اور ایک مسئلہ ہے کوٹ کا آپ نے کوٹ میں ڈالا ہے تو کوئی وکیل بتائے گا کہ کتنا ٹائم لگے گا لیکن اگر آپ کسی عالم سے پوچھ رہے ہیں تو عالم تو شریعتبار سے بتا سکتا ہے کہ آپ کے خولہ میں کتنا ٹائم لگے گا یہ تو الٹی بات ہوگی کہ آپ نے عرضی ڈالی ہے کوٹ میں اور سوال کر رہے ہیں عالم سے کہ خلا میں کتنا ٹائم لگتا ہے بھئی یہ سوال آپ کو وقل سے آکر پوچھنا چاہتا ہے کہ خلا میں کتنا ٹائم لگے گا اگر کسی عالم کے ذریعہ خلا آپ نے لیا ہے تو وہ عالم بتائے گا کہ کتنا ٹائم لگے گا لیکن آپ خلا لے رہے ہیں کوٹ میں اور سوال کر رہے ہیں عالم سے تو یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ کوٹ شریعت کے مطابق نہیں چل رہے ہیں تو بہرحال شریعت کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو اگر ایک عورت خلا لینا چاہے تو اس میں کچھ بھی ٹائم نہیں لگے گا یعنی منٹوں کا کام ہے وہ منٹوں کا کام ہے ایک عورت نے خلا کا مطالبہ کیا شوہر نے رضا مندی ظاہر کی فوراں خلا ہو جائے گا جگہ پہ خلا ہو جائے گا ایک منٹ میں خلا ہو جائے گا اس کے لئے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں چند سیکنڈ میں بھی خلا ہو سکتا ہے ادھر عورت نے مطالبہ کیا شوہر نے اکے بولا ہو گیا کھلو اگر شوہر تیار نہیں ہوتا تو پھر وہ قاضی بیچ میں آکے خلا کرا دی اس میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو اس میں تو کچھ بھی وقت نہیں پانچ منٹ کا ٹائم ہے بہت ہو گیا تو پانچ منٹ پانچ منٹ کا وقت کافی ہے خلا کے لئے باقی کوٹ میں آپ نے عزی ڈالی ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانے آپ جانے کوٹ جانے وکیل جانے مجھے نہیں پتا کی کوٹ میں کتنا ٹائم لگے گا وہ لوگ جانے شریعت کے مطابق اگر آپ کو خلا لینا ہے تو علماء سے رجوع کرنا چاہیے یہ کس نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کوٹ میں جائیں تو کوٹ میں نہیں جانا چاہیے اگر آپ کو خلا چاہیے تو علماء کے ساتھ بیٹھنا چاہیے مشورہ کر کے لینا چاہیے الا یہ کہ کوئی جھگڑا ہو جائے کوئی راستہ نہ بچے اور کوٹ بھی شریعت کے ساتھ چلتے ہوئے اگر وہاں سے خلا ہو رہا تو ٹھیک ہے ورنہ یہ جو نجی معاملات ہیں ان کو کوٹ تک نہیں لے جانا چاہیے ہمارے جو پرسنل معاملات ہیں بگر کوٹ کے حل ہو سکتے ہیں تو ہمیں خود اپنے طور پر حل کرنا چاہیے اسے کوٹ تک نہیں لے جانا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں ہمارے